بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ موجود ہے امانت بشکوری سپریم کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں آج ناظرین سپریم کورٹ پاکستان میں ایک بڑے اہم مقدمے کی سماعت ہوئی ہے مقدمہ شاید اتنا اہم نہیں تھا جتنی اہم اپزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے آج دی گئی ہے اور آج جو سماعت ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ تین مختلف مرحلوں میں یہ سماعت ہوئی ہے اور بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حالی میں دیئے گئے اپنے ایک فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر کافی زیادہ غصے میں ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں وجہ جاننا چاہ رہے ہیں کیوں کر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا بہت سے لوگ آج کی اس سماعت کو جوڑ رہے ہیں مخصوص نشستوں کے بارہ جولائی کے مختصر فیصلے سے کیونکہ جو اوبزرویشنز آج آ رہی ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق تو بنتا ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے اور کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عدالتی فیصلے کو غیر محصر ریڈننٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اب تو قانون بھی لے آیا گیا ہے اور اس زمن میں اگر دیکھیں تو آج چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کی جو اوبزرویشنز ہیں گو کہ ان کے ذہن میں مخصوص نشستوں کا کیس تو آبیسلی نہیں ہوگا مگر جو لوگ ہیں وہ جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ مگر موسٹ امپورٹنٹلی آج کی سماعت میں ایسی کچھ اوبزرویشنز آئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی کہ چیف جسس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ وہ دیں گے آج انہوں نے نہ صرف بیوروکریٹ بلکہ جرنیلوں پر بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے ان پر باقاعدہ طور پر انہوں نے اظہار برہمی کیا ہے وزیراعظم کے کابینہ اجلاس میں بیٹھے ایک شخص کو اجلاس سے اٹھا کر اپنی سپریم کورٹ میں لا کھڑا کیا اور پھر ان کی سرزنش کی یہ کیا قصہ ہوا تین مختلف مرحلے جو ہیں امانت گشکوری صاحب اوور ٹو یو ذرا سمجھا دیں کرونالوجیکل آرڈر کے اندر کے آج کی سماعت کے دوران کیا ہوا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر مہرانہ رائے بھی آپ سے لیں گے کہ کیوں کر یہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں بلکل یہ کیس تھا مونار ریسٹورنٹ کا ہی کیس تھا سپریم کورٹ نے اس کو بند کرنے کا حکم دیا ستمبر میں اس کی دیٹھ پوری ہو رہی ہے مونار کی جانب سے میرے خیال میں ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا کہ ہم اپنا ہوتل بند کر رہے ہیں پبلک نوٹس تھا گوئی یہ ناظرین کو بتا دیں کہتا کلامی معافی چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالی میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ مونار سمیت مختلف جو ریسٹورنٹس نیشنل پارک یعنی مارگلہ ہلس پر قائم ہے ان کو ختم کیا جائے وہاں سے منتقل کیا جائے اور اس زمن میں پھر آگے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس پہ آج سماتے ہیں تو اس کیس کے اندر یہ تھا کہ اس میں ایک پیڈیشن آئی تھی جو کہ وائیڈ لائف بورڈ کی چئر پرسن تھی رائنہ سعید ان کے جانب سے پیڈیشن ڈالی گئی کہ وہاں پہ جو وائیڈ لائف بورڈ کے دفاتر ہیں ٹریل فائیو پہ بھی ہیں اور نیشنل پارک میں جتنے بھی دفاتر تھے وہ سی ڈی اے نے بند کر دی ہیں اور ان کو وہاں سے ان کا جو عملہ تھا ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا تو اس پر سپریم کورٹ نوٹس لے تو سپریم کورٹ نے اس پر ریپورٹ طلب کی سی ڈی اے سے اور اٹانے جنرل کو طلب کیا کہ آپ بتائیں کیوں ان کے دفاتر بند کیا جا رہے ہیں تو اس میں کچھ انکشافات بھی ہوئے کہ وہاں پر کچھ جو ہمارے فوجی افسران ہیں انہوں نے ادھر گیسٹ ہاؤسز بھی بنائے ہوئے ہیں تو قاضی صاحب نے ساری ریپورٹیں منگوائی تو چیپ جیسے صاحب نے کہا کہ فوری طور پر آپ تمام بند کریں ادھر ریپورٹ ان کے دفاتر کھول دیں تو دفاتر انہوں نے کھولنے کی یقین دھیانی کرائی لیکن جو ہی جو آڈر سپریم کورٹ نے دیا ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے منار ریپورٹ کا تو اسی دوران جو چیئر پرسن تھی رائنہ سعید ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا اور جو وائیڈ لائف بورٹ تھا وہ انٹیرئر منسٹری کے انڈر کرنے کا نوٹسکیشن کر دیا گیا جو کہ پہلے کلائمیٹ کے پاس جو موسمیاتی تبدیلی کے انڈر تھا تو اب یہ ہوا کہ آپ اس کے خلاف کنٹیمپ پیٹیشن ڈالی درائنہ سعید نے جو کہ چیئر پرسن تھی وائیڈ لائف بورٹ کی کہ میں نے چونکہ پیٹیشن ادھر کی تھی مونال کے خلاف تو مجھے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے بھی کچھ تھے صاحب کا مہمبران انہوں نے بھی پیٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی کہ یہ نہیں منتقل ہونا چاہیے انٹریر منسٹری کو تو جس کے بعد آج سپریم کورٹ نے اس پر سماعت کی اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات آئی کہ جو سیکرٹری کابینہ ہے کامران علی افضل صاحب ان کے سگے بھائی ہیں جو مونال کے مالک ہیں لکمان علی افضل صاحب تو قاضی صاحب جو برہم ہوئے زیادہ وہ اس بات پہ ہوئے جب ان کے سامنے یہ بات آئی انہوں نے پوچھا سیکرٹری کابینہ کو پہلے طلب کیا تو وہ نہیں تھے کیونکہ انہیں نوٹس نہیں تھا پہلے ایک وقفہ کیا وہ پیشن ہی ہوئے وقفے کے ادوران انہوں نے کہا کہ سیکرٹری کابینہ کو فوری بنائیں اور اٹھانے جنرل صاحب کو بھی بلایا جائے تو وقفہ ہوگی اٹھانے جنرل صاحب پہنچ گے لیکن سیکرٹری صاحب نہیں ہے تو اٹھانے جنرل نے بتایا کہ جی وہ میٹنگ میں ہیں وزیراعظم کے ساتھ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ان کو آپ میٹنگ سے ادھر سپریم کورٹ بلائیں مطلب میٹنگ سے اتھانے جائے وہ جو بھی کر رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنڈ معاملہ ہے اور ہم نے آج اہم فیصلہ کرنا ہے اہم باتیں ہی کر دیں گے تو انہوں نے کہا فوری طور پر بلائیں تو اٹھانے جنرل صاحب نے کہا جی سر وہ پیغام بھیجوا دی ہے وہ پہنچ جائیں گے تو اتنی دیر میں کوئی تین چار منٹ بعد وہ پہنچ بھی گئے کامران علی حفظل صاحب تو جو ہی وہ پہنچے ہیں معمول کے مقدمہ چاہ رہے تھے وہ ختم ہوئے تو قاضی صاحب نے جی مقدمہ شروع کر دیا اب سیکرٹی صاحب آئے تو قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کے بھائی ہیں جو منال کے مالک ہیں انہوں نے کہا جی میرے وہ ریل برادر ہیں میرے تو انہوں نے کہا کیا آپ کو یہ غصہ تھا کہ ان کے خلاف ایک پٹیشنر آئی تھی رائنا سعید جو وائلہ بورڈ کی چیر پرسن تھی سپریم کورٹ آئی ہیں تو آپ نے ان کو عہدے سے ہٹوا دی ہے اپنے بھائی ایک اچھا بھائی ہونے کے ناتے آپ نے جو بیروکریٹس ہیں ان کی یہی ڈیوٹی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کیا تو یہ وزیراعظم صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وزیراعظم کو کون مشورے دیتا ہے اور آپ اتنی بڑی پوست پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ کون لوگ آپ کے ساگے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو ایک ریالیٹی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ اون اوتھ میں کہتے ہیں جی آپ قسمیں نہ کھائیں یہ عدالت ہے اور اکثر قائد صاحب نے کہا کہ جن کے بعد دلیلیں نہیں ہوتی جو وہ قسمیں کھاتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اترا بتائیں کہ کیوں ہٹایا ان کو تو انہوں نے کہا جی کہ میں سمری جو ہے وہ وزیراعظم نے خود اس پہ آرڈر کیا ہے میرے سامنے یہ ایشو نہیں آیا ان کو ہٹانے کا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے سامنے نہ ہو اور وہ بات کر رہے تھے تو دوراں وہ جواب دینا چاہا انہوں نے تو قائد صاحب نے کہا نہیں ہم آپ کی کوئی بار نہیں سنیں گے اور ہم آپ کو نوٹس کریں گے انہوں نے کہا آپ ریکارڈ دیکھنے تو میں نے اس حوالے دینا وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کا بھائی ہے آپ نے فیور دی ہے اس کو تو ہم آپ کے خلاف وہ کریں گے اور جو بیروکریٹس ہیں وہ آہ دی آر دی اینی می آف پیپل آف پاکستان تین دفعہ قاضی صاحب نے زور دے گئے اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مارک بشوری صاحب بھلے ہی لکمان صاحب میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں جو اونر ہیں منال ریسٹورنٹ کے وہ بھائی ہوں فیڈرل سیکریٹری کے اگر آپ وہ بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس ختم ہو گیا آپ نے آپ کے پاس یہی دلیل کافی ہے کہ بھائی وہ ان کے بھائی ہیں اس وجہ سے اس فلان عورت کا جو ہے فلان چیر پرسن کا تبادلہ جو ہے ہوا ہوگا کیونکہ اس کے بھائی ہیں انہوں نے انفرنس کیا ہوگا یہ تو چلے میں اور آپ بات کر سکتے ہیں ایس جنرلیسٹ یا جو ویسل بلورز ہیں وہ یہ بات کر سکتے ہیں نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے ایسا ہی مگر آپ ایس چیف جسٹر پاکستان محض اس ایک بنیاد کی اوپر کہ آپ کو اس فیکٹ کا معلوم ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے آپ یہ کیسے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں اس کی اوپر کیسے ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ میلہ فائیڈی انٹینٹ کی بیس پر ہی ہے کیونکہ آپ کوٹ آف دی لاؤ ہیں اور یہاں پر ایک شخص جو فیڈل سیکٹری ہے جو کابینہ کا سیکٹری ہے اور آپ کے ٹوئنٹی ٹو گریڈ کا آفیسر ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے یہ فائل نہیں آئی وزیراعظم صاحب نے خود سے یہ فیصلہ کیا اور میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر وہ آن اوت بھی یہ بات کہنے کو تیار ہے آپ اس کی بات سننے کی بجائے اس کو کنٹیمٹ کی دھمکی دے رہے ہیں یہ بات میرے لیے تھوڑی سی ایران کو نکو کہ میں اس میں کوئی یہاں پر وہ نہیں تاثر دینے کی کوشش کر رہا کہ شاید انہوں نے نہیں کیا ہوگا اپنے بھائی کے لیے یہ فیور ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو مگر ہم جو اس وقت موجود ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں جو کورٹ آف دی لاؤ ہے یہاں پر لاؤ کو دیکھا جاتا ہے فیکس کو دیکھا جاتا ہے یہاں پر ہیر سے کیو پر فیسٹے نہیں ہوتے یہ بات ہمیں سمجھ نہ ہوگی اچھا آگے پلیز تھوڑا سا تو اس کے بعد کالی صاحب نے کہا کہ ریکارڈ دکھائیں ہمیں کیدھر ہے وزیرادت صاحب کا آرڈر کیدھر ہے تو اس پر اٹھانے جنرل صاحب بھی کھڑے تھے انہوں نے بار بار انٹرپٹ کیا ان کو سیکٹری صاحب کو کہ جی آپ نہ بولیں کیونکہ کالی صاحب غصے میں تھے تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں بات کرتا ہوں انہوں نے کہا جی میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں میں پی ایم سے بھی بات کرلوں گا تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ وزیرادت صاحب نے آرڈر کیا تھا تو کالی صاحب اس پر زیادہ غصے ہو گئے کہ جی صاحب والا کلچر ختم کر دے ادھر سے انہوں نے کہا میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کوئی صاحب نہیں ہے جاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹائم منسٹر صاحب انگلیش میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اہتر ہو گئے تھے جی آپ چھوڑ دیں اس چیز کو آپ غلامی کے اندر ہیں ابھی تک غلامی کی زنجیریں توڑ دیں آپ توڑ دیں کالی صاحب نے کہا کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی کی لیکن سوچ ہماری جو ہے وہ ابھی تک غلامی والی ہے کالی صاحب کہتے ہیں کہ آپ شباز شریف کہتے ہیں تب بھی ہمیں سمجھ میں آجائے شباز شریف صاحب آپ عدد میں ویسے کہتے ہیں کہ جی ان کا نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں وزیراعظم تھا تو عدد کے ساتھ آپ صاحب کیوں لگا رہے ہو کوئی ادھر نہیں ہے آپ بھی نہیں ہیں آپ بھی نوکر ہیں عمام کے انہوں نے کہا بیروکریٹس جو ہیں نوکر ہوتے ہیں اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ موسمیاتی تبدیلی جو تھی اس کو بھی انٹیر منسٹری کی اندر کر دیا گیا تو یہ کیسے ہوا تو اٹانی جنرل صاحب نے کہا کہ جی وہ اس کو سمری آئی تھی سیکرٹی کیبن نے اس میں بتایا کامانا علی عبدال صاحب نے کہ موسمیاتی تبدیلی نے ایک سمری بجوائی تھی تو انہوں نے کہا سمری کدھر سے آئی کیوں بجوائی انہوں نے کہا کیا کیا تھی رائنہ سعید پر کیوں ہٹایا کیا انہوں نے کہا کہ جی وہ تین سال پورے ہو گئے تھے ان کے تو اس میں کوئی قانون میں بھی انہوں نے تبدیلی کیے موسمیاتی تین سال اگر ہو جائیں گے ایک چیئر پرسن کو یا چیئر مین کو تو اس کے بعد وہ نیا لگائیں کہ اس کی تینئور انہوں نے کر دیا ہے تو قائل صاحب نے کہا نہیں انہوں نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی تھا کہ انہوں نے کرپشن کر رہی دی تو پھر آپ نے ہٹانا جائے تھے آپ نے بغیر وجہ بتایا ہٹایا ہے تو یہ سمری کی درس ہے انہوں نے کہا جی کہ مجھے زیادہ نہیں بتا نہیں جب تین سال کی مدت ہے تین سال پورے ہو گئے ابھی انہوں نے کیا ہے ابھی جب ان کو ہٹایا ہے کانون تو اب من چکا ہے آپ وہ بتا رہے تھے کہ اب ہم نے کوئی اپنے رولز بتنے ہیں کانون میں کوئی تبدیلی کی ہے لیکن پھر اس بات پہ قائل صاحب گئے کہ جو سمریک ادھر سے آئی تھی تو انہوں نے اٹانے جنرل صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ جی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں جو سٹارٹ میں آپ نے بات کی کہ قاضی صاحب نے آج کوئی ریمارک دیا ہے جرنیلوں کے حوالے سے بیروکریٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ٹیک آور کر لیا کہ جرنیلوں نے اور بیروکریٹس نے اس ملک میں ٹیک آور کر لیا اور کہتے ہیں اٹانے جنرل صاحب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں چل کیا رہا ہے مطبع وہ حکومت کی طرف کو اشارہ کر رہے تھے چونکہ اٹانے جنرل حکومت کا نمائندہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے اور انہوں نے ٹیک آور کیا ہوئے اور انہوں نے مثال دی کہ ایک منال کے جو تھے مالک لکمان جب وہ چلا رہے تھے دور دوران ایک میجر جنرل صاحب تھے تو وہ منال سے پیسے لے رہے تھے اور وہ آئے انہوں نے ادھر کا کنٹرول سنبھال لیا اور انہوں نے پیسے لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل اور یہ جو انہوں نے ٹیک آور کیا اٹھانے جنرل صاحب آپ کو حکومت کو اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھیں وہ جنرل صاحب کون تھے ان کا نام وہ قاضی صاحب نے وہ نام بھی انہوں نے ریٹن میں دیا تھا اٹھانے جنرل نے جو اس میں ریپلائی جمع کر آیا تھا قاضی صاحب نے آج بھی پوچھا کہ ان کا نام دوبارہ بتائیں تو اٹھانے جنرل صاحب نے وہ بات ہو جی ہاں وہ کی ہے انہوں نے کہا سر وہ میں دیکھ رہوں گا اس مام سے کو تو انہوں نے کہا کہ میں پی ایم سے بھی بات کرنوں گا اس کے بعد باری آگئی سیکٹری موسمیاتی تقدیلی کی قائد صاحب نے ان کو بھی فوری بلایا جائے کیس کی ہیرنگ کے دوران تو میرے خیال میں دس سے پندرہ منٹ کے اندر وہ بھی پہنچ گئے عزاز دار صاحب تو وہ ہے تو وہ بھی سینئر گروہ گریٹس ہیں وہ بھی ٹونٹی ٹو گریٹ کے ہیں تو ان سے پوچھا کہ جی آپ نے اس کو نیشنل وہ جو تیچر پرسن اس کو کیوں ہٹایا انہوں نے کہا سر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وزیراعظم صاحب نے ڈائریکٹ ہٹایا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کو نہیں سمری بھیجوائی ہے یہ کہتے ہیں نہیں سر سمری نے بھیجوائی ہمیں آتے وہ قوارڈینیٹر صاحبہ جو ہیں رومینہ خرشید آلم صاحبہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ جو ایم اے جو ایم اے محسن لگنون کی تو وہ قوارڈینیٹر نے مزیراعظم کی محسنیاتی تبدیلی پہ تو وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو قاضی صاحب نے کوئی دیر پہلے ان کی تعریفیں بھی کی تھی کہ ہم جو عوامی نمائندے ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں ان کو سنتے بھی ہیں اور سنیں گے اور نہ جانتے ہیں نہ ان کو سنتے ہیں کیونکہ عوام جس کو منتخب کرتے ہیں ہم اس کی عذت بھی کرتے اور اس کو سنیں گے بھی تو آپ رومینہ صاحبہ ساتھ کھڑی تھی جب سیکرٹری محسنیاتی تبدیلی ہزار ڈار صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ رائنہ کو ہٹائے تو میں نے فوری طور پر نہیں ہٹایا میں نے ایک مہینے کا ٹائم لیا تو قائد صاحب نے کہا ایک مہینے میں آپ کیا کرتے رہے آپ سوئی رہے آپ نے کیا سوچتے رہے ایک مہینہ ہو گئے تھے صرف میں اس کو دیکھ رہا تھا حروض کو اور قانون کو کہ جی کس طرح ان کو ہٹایا جائے اور کیوں ہٹایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے کہا رومینہ انہوں نے کہا جی سر مجھے انہوں نے کہا وہ ساتھ کھڑی تھی تو قائد صاحب نے کہا آپ نے ان کو کہا تھا انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا انہوں نے ہاتھ کھڑے کرے کہا کہ میں نے تو بالکل نہیں کہا میں نے بالکل نہیں کہا تو قائد صاحب نے کہا کہ پھر کس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ سیکٹری صاحب آپ جھوٹ بور رہے ہیں وہ کہتے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ کے لیے میرے پاس آئی تھی اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو ہٹا دیں تو چونکہ جی پرائم منسٹر نے ان کو لگایا ہو ہے تو میں اس پہ میں نے کہا چلیں آپ بات کرنے پرائم منسٹر سے اور ان سے کیونکہ انہوں نے فائنل فیصلہ کرنا ہے تو حقائد صاحب نے کہا نہیں اس میں آپ کی اور تھوڑے کچھ سوالات بھی کیے پرسنل ان سے دیکھیں ناظرین سیکٹری صاحب ہیں فیڈرل سیکٹری ہیں بائیسویں گریڈ کے افسر ہیں بھلے ہی اگر آپ کو معلوم ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو پروپ کر لیں اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروالیں اور پھر اپنی ججمنٹ پاس کر دیں جو یہاں پر ذاتی نویت کے سوالات کیے جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی بھائی ہیں تو انہوں نے بتایا جی میرے بھائی ہیں لیکن وہ بیروں نے ملک ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھائی سیول سرویس میں نہیں ہے چیف جسس قاضی فائزر صاحب شاید یہاں پر کوئی پوائنٹ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کا بھی کوئی بھائی ہوگا جس کا کوئی تعلق ہوگا یا پھر خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو سیول سرویس میں ہوگا جس کو نوازنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ چیف جسس صاحب ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں مگر ایک بات آپ بھی یہاں پر دیکھ لیں کہ میرا ریکارڈ آپ مگوا لیں ایز بیوروکریٹ ایز سیکریٹری جتنا بھی میری سرویس رہی ہے تیس سال کی یہ جتنے عرصے کی اس کا ریکارڈ نکلوا کر دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں زیادہ عرصہ تو او ایس ڈی رہا ہوں اور وجہ کیا ہے کہ میں بات نہیں مانتا میں ہمیشہ جو میرے آہ سامنے آئین اور قانون ہوتا ہے جو رونز ہوتے ہیں میں ان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں میں انڈیو فیورز نہیں دیتا اور اس پر وہ تھوڑے سے پرسنل بھی ہوئے چیف جسس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ غیر مطلقہ باتیں یہ نہ کریں کوئی ان کو یہ بتایا کہ بھائی جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ بھی تو ہم ایکسٹینٹ غیر مطلقہ ہیں اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میرا کوئی بچہ نہیں اور وہ اس پر کافی زیادہ پریشان بھی نظر آئے ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بھی ہم نے دیکھے تو اس طرح آپ کیوں کر جو بیوروکریٹس ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ دودھ کے دھلے ہوں گے ابیسٹی بہت سی چیزیں ہوں گی جن کی اوپر انہیں بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہوگا لیکن جب آپ ایک سینئر بیوروکریٹ کو ریڈیکیول کریں گے فار یور آن سیٹسفیکشن یہ چیز میرا خیال سے ایک منفی پیغام منفی تاثر دیتی ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کمرہ دالوں نے بیٹھے بہت سے چہروں کے بہت سے لوگوں کے چہروں اوپر جو تاثرات تھے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے اس اہود بس کے اوپر وہ کچھ اتنے مصمت نہیں تھے تو یہ چیزیں ججز کو بھی سوچنا ہوں گی کیونکہ جس طرح کے پروپیگنڈاز یہاں پر ہوتے ہیں آج بھی کمرہ دالت میں بہت سے لوگ تو کچھ اور بھی پروپیگنڈاز کرنے لگ گئے کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا کچھ پرسنل انٹرسٹ ہے ان کی اہلیہ کا بھی نام لیا جانے رکھا یہاں تک کہ یہ کہا جاتا رہا جو پیٹیشنر ہیں شاید وہ پرسنلی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کیوں ان کو ہٹایا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہی جاری رکھیں حالانکہ میں نے اس پر ان کے جو وکیل تھے پیٹیشنر کے عمر گلانی صاحب ان سے پوچھا میں نے کہے یہ جو ریومرز ہیں ان کو کیوں کر آپ لوگ نہیں ڈنائے کر رہے یا ان کو کیوں آپ ان کے اگینس کو آرگومنٹ دے رہے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں اس ان خاتون سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں ایس کونسل یا ایس پیٹیشنر کے آپ نے ایک عہدے سے ایک عورت کو ایک شخص کو برطرف کر دیا مگر اس کی جگہ آپ نے ایک بیورو کریٹ کو ایڈیشنل چارج کے طور پر وہ جگہ دے دی آپ نے کیوں کر کسی انوائرمنٹل انوائرمنٹل اس کو وہاں پر نہیں بٹھایا تو یہ بڑی ویلیڈ ریزن ایسی ہے شیف صاحب نے بھی یہی بات ہے بلکل یہی بات وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں کر انوائرمنٹل اس کو وہاں پر نہیں لگایا اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے مارت بشکوری صاحب اور آپ ایک ہیڈیشنی کو دے رہے ہیں بلکل ہیڈ سیڈ در اب دیکھیں نا صورتحال یہ ہے کہ چیف جسز کازی فائزر صاحب کا وہ جو ایک آپ نظر آتا ہے کہ وہ بھی اس میں کیس میں پرسنل ہو رہے ہیں یا وہ نظر آتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ٹچی ہے اس معاملے کے اوپر بہت چاہیے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج مسمیاتی تبدیلیوں کے اپنی ایک لگیسی شاید بلڈ کرنا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ ایسے فیصلے دینا چاہتے ہیں کہ ان کی ایک لگیسی بنے جو بہت اچھی چیز ہے ایسی لگیسی ہونی بھی چاہیے مگر سوال پھر یہاں پر یہ اٹھتا ہے نا کہ چیف جسوس قاضی فائز ایسا صاحب بھلے ہی میرٹس پر بڑے سٹرانگ کیس یہاں پر کر رہے ہوں گے مگر دوسری جانب جو وہ اس طرح کے observations دیتے ہیں ان سے ان کا اپنا کیس کمزور پڑتا ہے تو ججس صاحبان کو بھی تو چاہیے نا کہ غیر ضروری قسم کے ریمارکس نہ دیں اس طرح کے سوالات نہ کریں جن سے آپ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو جو کہ ایک سینئر بیروکریٹ ہے اس کو ریڈیکیول کر رہے ہو یہ میرا خیال سے ایک منفی چیز ہے لیکن دوسری جانب یہ جو آج کی observations عمارت گشوری صاحب اب آتے ہیں دوسرے مدے پر ان کو آپ جوڑتے ہیں مقصود نشستوں کے فیصلے سے کیونکہ عدالتی فیصلہ تھا اس پر عمل درامت نہیں ہوا اس عدالتی فیصلے کو defy کیا ہے federal government نے چیف جسس قاضی فائز صاحب نے اس پر ایک بڑا strong قسم کا پیغام دیا ہے اور حکومت کو دو قدم پیچھے اٹھانے کا مجبور کر دیا ان کو تو کیا اب مقصود نشستوں والے ہے اور چیف جسس صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ جب ہم آرڈر دے چکے ہیں اور ابھی ریٹن آرڈر آنا ہے اس دوران حکومت خیصلے کر رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے آرڈر پر کس طرح عمل کروانا ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے چیف جسس صاحب نے کہا کہ جائے کوئی بھی ہو سپریم کورٹ جانتی ہے کہ وہ اپنے آرڈر پر کس طرح عمل کر رہا ہے انہوں نے اس بات کے زور دے کے یہ بات کہی ہے کہ سپریم کورٹ کو اور ہمیں ججز کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے آرڈر پر عمل کرواتے ہیں اور ہم کروائیں گے اپنے آرڈر پر عمل تو اس کو آپ بالکل اس پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے کوئی چیزیں جو چاہ رہی ہیں کہ جو میں مسئلہ ہی جاری ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ فیصلہ اصلیت ہو گئی اکلی تیہیں بھی واضح ہی وہ وہ جو بھی ہوگا اب آہ دائیسی بات ہے اب سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے فیصلہ دی ہے تو اس پہ بھی اب عمل ہونا ہے اور چیف جسل صاحب نے سارے ججز یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہونا چاہئے اور بدقسمتی سے بندیال صاحب کے دور میں یہ ہوا روایت وہاں سے جلی ہے روایت ایک بنی کہ جی وہ پجاب میں جو انتخابات تھے اور اور حال پھر پورے ملک کے انتخابات تو اس میں آ گیا کیس تو اس پر عمل نہیں ہوا تھا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں لیکن آج کے اس کیس کو بالکل جیسے آپ بات کر رہے ہیں محصول نشستوں کے فیصلے کو جوڑا جا سکتے ہیں کہ وہ بھی عدالت کا فیصلہ ہے کیونکہ گزشتہ روز بھی یہ کوئی انسکل نہیں ہے نا گزشتہ روز بھی ان آٹھ جیڈیز میں سے دو جسس اتر من اللہ اور جسس منصور علی شاہ نے بھی ایک اسی طرح پر کچھ آبزرویشنز دی ہیں اور عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر شدید برمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے فیصلے پر عمل درامت یقینی ہوگا بلکہ انہوں نے وہ فائنانس ملیسٹری کے کچھ سیکٹری کے کچھ سیکٹری تھا لیکن وہاں پر جیڈیز صاحبان کا ایک سیکٹری فائنانس کو بلانا اور پھر انسسٹ کرنا اٹرنی جنرل کو بلانا یہ ان اٹسلف ایک پیغام ہے نا کہ بھائی ہمارے فیصلوں پر عمل درامت ہوگا اب دیکھتے ہیں قانون سازی ہو چکی ہے اب اس پر مزید آگے کیا ہوتا ہے جو کھیل ہے ناظرین وہ اب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے امانت گشوری صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ